ایک وقت تھا آپ کہتے سے انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ان کو حکومت سے نکالا جائے آپ اشاریے بتایا کرتے تھے آداد و شمار بتایا کرتے تھے اب یہ آداد و شمار دکھا رہے ہیں آپ کو اب یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو نکالا جائیے ورنہ آپ معیشت کو تباہ کر دیں گے میرے خیال میں صداقت عباسی صاحب کے اور ارشاد بٹی صاحب کی یادہ جو نہ وہ کمزور ہے اچھا اور ارشاد بٹی صاحب کی تنقید مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑا سا بیسیت دجزینیگار میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک آتھ لکمہ ادھر بھی دیا کرے آپ نے ارشاد بٹی صاحب نے کہا کہ عمران یعزی صاحب کے دور میں وہ تو کہہ رہے یہ نیوٹرن ہوگا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرن لیں گے صداقت عباسی صاحب ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے آپ مجھے بتاؤ ارشاد بٹی صاحب کو ہی بتا رہا ہوں صداقت عباسی صاحب سے روز ہمارے پھاک رہا ہوتا ہے تو آج ارشاد بٹی صاحب کی بھی کچھ میں جواب دے دوں کیا چینی ایک سو تائیس ایک سو چوبیس روپے میں پچھلی حکومت نے موسلم لیگنون نے نہیں چھوڑی تھی کیا عمران یعزی صاحب کے دور میں ایک سو پینسٹھ روپے تک نہیں گئی ہے نمبر ایک پن کیا ڈالر مسلم لیگنون کے دور میں جو ان کے پاس آئے ایک سو تائیس ایک سو چوبیس کیا جو آج کی بات کریں جو آخری فیصلہ صبح اچھا سن لیں نا اچھا سن لیں نا یہ افضل نہ کریں نا پھر پھر مزا نہیں آئے گا نا پھر میں بھی بولنا شروع کر دوں گا کیا ڈالر ایک سو تائیس ایک سو چوبیس سے ایک سے ون نائنٹی ٹچ نہیں کیا ان کے دور میں ٹھیک ہے اب کمپیریزن کرنا ہے تو پھر پورا کریں ساڑھ تین سال کی کمپیریزن میں پچھلی پانچ سال سے قرار رہا ہوں آپ اپنی ساڑھ تین سال کی میرے چھ سات منے سے قرار رہے ہو اس کے بھی وجوات بتا رہا ہوں کیا ارشاد بٹی صاحب یہ بتائیں گے یہ کہتے ہیں کہ منڈٹ نہیں ہے ارشاد بٹی صاحب یہ وہی منڈٹ ہے یہ وہی اسمبلی ہے دوزار اٹھارہ جس نے ساڑھ تین صاحب عمران عمران خان نیازی صاحب کو ذراعظم بنایا رکھا اور وہی اسمبلی ہے جس نے موجودہ حکومت بنایا الیکشن کوئی ہوا گو کہ ہم نے اس وقت بھی نہیں مانا تھا سن لے سن لے سن لے پورا سن لے کیا آئین کی آٹیکل نائنٹی فائی سب کلاس ون کے تحت اس سے پہلے بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف یہی آیا تھا آدم اعتماد ناکام نہیں ہوا تھا ان ان کی ناہلوں کے وجہ سے ان کی نکموں کے وجہ سے زدی آدمی کے وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا جو اس کو نظر آ رہا ایک سو پچھتر آدمی اسمبلی میں بیٹے ہوئے تھے کیا ان نے دو دن تر ڈراما نہیں مچا ہے آپ کو نظر نہیں آئے پھر آپ کہہ رہے کہ نیب ترمیم ارشاد بٹیس صاحب میں وکیل ہوں چھوٹا مٹا نیب کے قانون پچھتر سالت پاکستان کا قانون اور اس سے پہلے انگریز کا قانون ایک آزار قتل قتل کا مجرم بھی ریمان زیادہ زیادہ ہوتی تھی چودہ دن اور چودہ دن بھی ایک مشنی ہوتی ہے ایک ہفتہ دو دن چار دن کیا کونسا قانون نیب کا بنا ہو تھا جو ریمان نو دن تھی نو دن یعنی تین مہینے تو کیا اس کو کم کرنی کی ضرورت دی تھی آئی ہمارے جو انگریز کے کام وقت سے چل رہا ہے قانون کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہو جائے تو پولیس آفسر کے خلاب سیکشن ٹو فٹی سی ارپی سی کے تحت اس کو الٹا اس کے خلاب مقدمہ درج کی جائے کیا وہ اب اگر ہم نے ترامین کی کہ نیب آپ سران اگر جھوٹے مقدمے نیب کے چیرمین میں آج بات نہیں کروں میں عمران نیازی صاحب کی طرف آج نہیں جنرل باجوا صاحب ریٹائر ہو گئے تو یہ بولنا چکے ہیں جب نیچ چیرمین تو میں نے اس حق بتا ہے کہ یہ بندہ نکمہ ہے یہ بندہ چور ہے اور یہ بندہ اکلا اتیاط یعنی قادر مندو خیل صاحب اس وقت نیب کا قانون ہے وہ زیادہ مضبوط قانون زیادہ جامع قانون ہے اور کرپسن کرنے والا رہا اس میں سے نہیں نکل سکتا اب مجھے اب آپ نے بڑا اچھا جر دیا قانون آپ ارشاد بٹی صاحب اور ان دونوں کو ایک ساٹھ ٹائم دے رہے زیادہ پیپلز پارٹی کو پہ ٹائم دے جی جی میں 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 نے اس وقت بات کی تھی اور کیا کیا ایک پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر خاتون کی ارغمال بنا کے عمران نیازی صاحب اور ان کے ہواریوں نے خاتون کو بلیک میل کر کے اور اسی ویڈیو کے ذریعے کیا نیب کے چیرمین کو نہیں نچا ہے کیا ان کے ذریعے جھوٹے مقد میں نہیں بنایا پوزیشن کے خلاف